جی ڈی اے سٹوڈنٹس بتانے لگے ہیں تو اس کا جو ہمارا پہلا یونٹ ہے وہ ہے جی ریل نمبرز کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمیں ریل نمبرز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ریل نمبرز اصل میں ہے کیا ریل نمبرز کا پتا چلے گا تو ہم آگے بھی بڑے آسانی سے سمجھ سکیں گے اور انشاءاللہ اتنے آسانی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دوبارہ آپ کسی کے اور سے سمجھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی چلیے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ریل نمبرز ہوتے کیا ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریل نمبرز کی بات کریں ہم بات کرتے ہیں نیچرل نمبرز کی نیچرل نمبرز کیا ہوتے ہیں نیچرل نمبرز وہ نمبرز ہوتے ہیں جو ہم اپنی نیچرل لینگویج میں جو بھی نیچرل کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ون ہے ٹو ہے تھری ہے یہ شروع ہی ون سے ہوتے ہیں اس کی آسان سی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرام ہے کہ جو نیچرل ہی ہم لینگویج جو یوز کرتے ہیں نیچرل ہی جب ہم کانٹنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کاؤنٹ کرو ہم کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 1 سے کاؤنٹ کرتے ہیں اس لیے 1 ہمارا جو ہے وہ ایک نیچرل نمبر ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اچھا 1 ہم لکھتے دیکھتے ہیں جی نیچرل نمبر کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ نیچرل نمبر ہے جی ہمارے 1 2 3 4 5 یہ سو آن آگے چلتے رہیں گے یہ ہمارا ایک سیٹ میں بنا لیتا ہوں ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے جو نیکس چیز ہے وہ ہے ہول نمبر ہول نمبر کیا چیز ہے ہول نمبر وہ نمبر ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کو مکمل عداد کہتے ہیں مکمل عداد تب ہوتا ہے جب 1 کے ساتھ 0 بھی ایڈ ہو جائے تو وہ مکمل ہو جاتے ہیں ہم مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ 0 لگانا پڑے گا تو ہمارے لیے جو ہول نمبر ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ ہے 0 1 2 3 4 اور اسی طرح یہ بھی سو آن آگے چلتے جائیں گے تو اگر ہم آسان الفاظ میں دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں نا تو وہ بہت چھوٹا تھا ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے جی نیچرل اور ہول نمبر میں جو ہے 0 کا ڈیفرنس ہوتا ہے بس اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی اور ڈیفرنس نہیں ہے انٹیجرز کیا ہوتے ہیں انٹیجرز وہ نمبر ہوتے ہیں یاد رکھیے گا جو کہ پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں جیسے پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 پلس مائنس 3 تو یہ نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں یہ پوزیٹیو یہ ہمارے انٹیجرز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب پہلی تین چیزیں ہمیں کلیر ہو گئے نیچرل نمبر ہول نمبر اور انٹیجرز اب ہم آگے بات کرتے ہیں نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے جی کہ ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے ریشنل نمبر وہ اداد ہوتے ہیں وہ نمبر ہوتے ہیں جو پی آور کیو کی فارم میں لکھے جا سکتے ہیں ہم اردو کی زمان میں اگر بات کریں یا اندی کی زمان میں بات کریں تو ہم بٹے کی شکل میں جن کو لکھ سکتے ہیں وہ ہمارے ریشنل نمبر ہوتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو بٹے والی ویلیو ہے وہ زیرو نہیں ہو سکتی جیسے اگر ہم ان کو پی آور کیو کے فارم میں لکھیں لیکن کیو نوٹ ایکول ٹو زیرو ہو زیرو نہیں ہو سکتا اگر یہ زیرو ہو جاگا تو یہ انڈیفنیٹ نمبر بن جائیں گے یعنی یہ نمبر جو ہے ہمارے انفینیٹ ہو جائیں گے ان کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی انڈیفائنڈ نمبر ہے ان کی کوئی ڈیفینیشن مجود نہیں ہے جو زیرو سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ریشنل نمبر ہے اب ریشنل نمبر کو میں اوہ زیادہ سان کر دیتا ہوں ریشنل نمبر کیا کیا ہو سکتے ہیں ایسے نمبر جن کا سکیر روٹ آپ پرفیکٹری لے سکتے ہیں وہ بھی ریشنل نمبر ہیں let's suppose ہم لکھتے ہیں جی 25 سکیر روٹ 25 لکھا تو کیا 25 کا سکیر روٹ لیا جا سکتا ہے بلکل لیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 اس کا جو ہے وہ سکیر روٹ ہے تو جس کا سکیر روٹ لیا جا سکتا ہو وہ ہمارے ریشنل نمبر ہوتے ہیں اور let's suppose ہمیں ایک ویلیو لکھئی ہے 3 by 2 کیا یہ ریشنل نمبر ہے بلکل ہے کیونکہ یہ پی آور کیوں کی فارم میں ہے تو میں نے ابھی تک آپ کو دو اس کی کنڈیشنز بتا دی ہیں ایک کنڈیشن کیا ہے جی کہ جو پی آور کیوں کی فارم میں لکھا ہو like this اور جو سکیر روٹ لیا جا سکتا ہو اس طرح سے تو یہ ہمارا کیا ہے ریشنل نمبر ہے اب ہم بات کریں گے ایرریشنل نمبر کی ایرریشنل نمبر کیا ہے ایرریشنل نمبر اصل میں ان کا اُلٹ ہے یعنی سمجھ لو کہ ہم اگر ریشنل نہیں تو ایرریشنل ہے اب وہ کیا ہوتا ہے ایسے نمبر جن کو اس فارم میں پی آور کیوں کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا وہ ایرریشنل نمبر ہے یعنی پی آور کیوں کی فارم میں نہیں لکھ سکتے ایرریشنل ہو گیا جن کا سکیر روٹ نہیں لیا جا سکتا وہ بھی irrational ہیں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں یہ 3 کا سکیر روٹ لیں کیا لیا جا سکتا ہے بلکل نہیں لیا سکتے اس کا مطلب ہے کہ 3 کا سکیر روٹ نہیں لیا سکتے تو irrational number ہے آئیے ایک میں اور آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں irrational کے حوالے سے ایسے numbers یا ہم یہ کہہ لیں کہ symbols جو ہوتے ہیں جو maths میں ہم use کرتے ہیں اگر اس form میں آ جائے تو وہ بھی irrational جیسے پائے ہوتا ہے پائے بھی irrational number ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ اسی طرح فائے ہیں یہ سارے جو سارے numbers ہیں یہ irrational numbers میں آئیں گے جو کہ symbols کی form میں آتے ہیں امید ہے rational اور irrational آپ اچھے سے سمجھ آ چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ rational numbers کتنی طرح کے ہوتے ہیں rational numbers اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے terminating decimal numbers اور ایک ہوتا ہے non-terminating decimal یہ دونوں rational numbers ہوتے ہیں یہ ان میں فرق کیا ہے ہم فرق سمجھتے ہیں terminating جیسے اس کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ یہ terminate ہو سکتا ہے let's suppose اگر ہم لکھتے ہیں جی 4 over 5 4 over 5 یہ ہمارے پاس rational number تو ہے کیا یہ terminating ہے terminating وہ ہوتا ہے جب اس کو divide کریں تو پورا پورا divide ہو جائے let's suppose اگر ہم اس کو divide کرتے ہیں آپ نے divide کر کے بتاتا ہوں 4 کو اندر رکھیں 5 کو بائے رکھ دیں اب اگر کیونکہ یہ چھوٹی value یہ بڑی ہے point لگا آ لیں تو یہاں پہ اگر ہم اس کو divide کریں 5 کو 40 تک اگر ہم نے لانا ہے تو 8 پہ آتا ہے 58040 اس کا مطلب پورا پورا divide ہو گئے یہ terminating جو ہے ہمارے پاس decimal number ہے اب non-terminating decimal number کیا ہوتا ہے non-terminating ایسا ہوتا ہے جو اس کی اولوٹ ہو یعنی وہ divide نہیں ہو سکتا پورا پورا let's suppose ہم بات کرتے ہیں 1 over 3 کی اب ہم 1 کو اندر رکھ لیتے ہیں اور 3 کو بائے رکھ لیتے ہیں اب divide کرنے سے ہمیں کیا پتا چلے گا یہ چھوٹی value ہے point لگا لیں 339 1 بچا پھر zero لگایا وہ zero نیچے کیا رہی آ گیا 339 تو اس طرح تو آپ شام تک لگے بھی رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو آگے چلتا جائے گا یہ zero نیچے آ گیا تو یہ چلتا جائے گا یہ non-terminating ہے تو اس کا مطلب ریشنل ہمارے پاس دو طرح کے numbers ہوتے ہیں terminating اور non-terminating ریشنل ہوتی ریشنل number کے difference کے بعد ہمیں جو main ہمارا topic تھا آج کا وہ تھا real numbers کے ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے میں آپ کو real numbers کے بارے میں بتانے لگا ہوں بڑے غور سے سمجھئے گا تاکہ آپ کو پتا چال جائے کہ real numbers ہوتا ہے بہت سے students confused رہتے ہیں کہ real numbers کیا ہوتا ہے کوئی counting یعنی natural numbers کو real numbers کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی integers کو real numbers کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کی یہ مشکل دور کر چکا ہوں وہ کیا ہے جی real numbers اصل میں ہے جی combination of both rational and irrational یعنی اگر آپ تو دونوں مل کر ہمارے بن جاتے ہیں real numbers real numbers میں یاد رکھے گا rational numbers بھی آسکتے ہیں اور irrational numbers بھی آسکتے ہیں تو یہ ہمیں آج ایک بڑی ہی problem ہمارے لیے solve ہو چکی ہوئی ہے کہ real numbers کیا ہوتے ہیں اب میرے خیال آپ میری جتنے students ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ real numbers کیا ہے real numbers میں پھر repeat کر دیتا ہوں rational اور irrational numbers کا مجموعہ ہے یعنی combination ہے collection ہے یا کٹھا کر لیں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ اگر rational اور irrational کو ملا کے لگ دیں گے تو ہمارا real numbers بن جائے گا اس میں ہمارا rational بھی آئیں گے اور irrational بھی آئیں گے students میں آپ کو اس real numbers کے بارے میں کچھ key facts بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کو یاد رکھنا بڑی ضروری باتیں ہیں سب سے پہلے کہ جی all the numbers چاہے وہ natural numbers ہوں whole numbers ہوں integers ہوں rational ہوں یا irrational ہوں یہ سارے کی سارے real numbers ہوتے ہیں یاد رکھئے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ rational irrational کو اگر ہم ملا دیں تو وہ ہمارا real number بن جاتا ہے لیکن اگر کوئی number 123 سے لکھا ہے تو وہ real number کلائیں گے اگر 0 123 سے لکھا ہے تو وہ بھی real رکھے گا اس کے بعد کہتا ہے جی every rational number can also be written into decimal form ہر rational number کو ہم decimal form میں لکھ سکتے ہیں یعنی point کی form میں لکھ سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو solve کر کے بتایا تھا 4 over 5 کو تو اس کا answer 0.8 آیا تو یہ بھی rational ہی کہلائے گا ضرور ہی اس کے بعد کہتا جی every integer is a rational number کوئی بھی integer ہے میں نے کہا integer کیا ہوتا ہے positive بھی negative اور اس میں 0 بھی ہوتا ہے یاد رکھئے گا تو وہ چاہے negative ہو چاہے positive وہ integer ہوگا اور rational number ہی کہلائے گا اور آخر میں بہت important بات ہے یہ بہت important بات آپ نے سمجھ نہیں ہے all the rational numbers can be written in decimal fraction تمام جو ہمارے پاس rational numbers ہیں ان کو ہم اس طرح سے decimal fraction میں لکھ سکتے ہیں لیکن تمام decimal fractions کو rational number نہیں کہہ سکتے یعنی میں نے آپ کو ایک example دی تھی 0.333 اور یہ چلتا جا رہا ہے اب یہ decimal تو ہے کیا یہ rational ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام rational numbers ہیں وہ decimal fraction میں لکھے جا سکتے ہیں لیکن تمام جو ہماری decimal ہیں وہ rational نہیں ایکسرسائز 1.1 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے terminating اور recurring decimal میں فرق بتانا ہے کون terminating ہے اور کون سے recurring ہے اب recurring decimal کون سے ہے لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے نون terminating وہ ہوتے ہیں جو پورے divide نہیں ہوتے لیکن recurring کیا ہوتے ہیں جو یہ بھی divide نہیں ہوتے لیکن ایک ہی نمبر یا ایک سے زیادہ نمبر بار بار رپیٹ ہوتے رہیں جیسے ایک بھی ہو سکتا دو بھی ہوتے دو سے زیادہ ہم ایک example کرتے آپ کے question میں جو پہلی example ہے آپ کے book کی اس میں 4 by 6 ہے ہم کیا کریں 4 کو اندر رکھتے ہیں اور 6 سے بار کیونکہ کی اجازت نہیں ہوتی پیک exams میں 8 کریں فرق نہیں پڑتا ہم کیا کریں 6 6 36 ہمارے پاس بن گیا 36 اب کتنا بچا 4 ہمارے پاس بچ گیا پھر 0 لگایا اس کو پھر نیچے کیا پھر 40 بن گیا پھر 6 36 پھر 4 بچ گیا پھر ہم نے اس کو کیا 0 نیچے اتار لیا پھر 0 رکھیں اور پھر 6 36 ہو گیا تو کیا یہ ختم ہوگا یہ تو چلتا جائے گا یہ مزید 6 پہ ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا یہ تو اسی طرح ہی آنسر آتا رہے گا تو آپ اگر غور کریں کہ ہمارے پاس یہ نون ٹرمینیٹنگ ہے ٹرمینیٹنگ نہیں ہے کیونکہ یہ ختم نہیں ہو رہا لیکن ایک چیز جو واضح ہے وہ ایک ہی نمبر بار 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 ریپیٹ ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریکار ہے امیر آپ کو ریکار اور نون ٹرمینیٹنگ میں فرق سمجھ آگیا ہے ریکار میں کیا ہوتا ہے ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوتی لائک 0.666 اب ہم اگلا ایک اور question آپ کرتے ہیں جس میں آپ یہ بتاؤں گا کہ terminating کون سے ہو سکتے ہیں یہ آپ 14th question ہے جو میں لکھنے جا رہا ہوں 4 by 5 4 by 5 یہ ہم اس کو solve کر دیکھیں گے پھر سے کیا کریں آپ 4 کو اندر رکھ لیں values لیں اور دونوں میں 40 ہی آ رہا تو کیا ہوا 5 8 40 یہ تو پورا پورا divide ہو گیا آگے تو ہمیں جانے کی ضرور نہیں ہے اس کا مطلب یہ terminating ہے امید آپ کو terminating اور recurring میں فرق سمجھ آ چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ question number 1 کے باقی جتنے بھی parts ہیں یہ آپ نے خود سے practice کرنی ہے اگر کوئی کسی کو curie ہو تو comment section میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں گا ہمارا question number 2 ہے separate rational and irrational numbers rational irrational numbers کو separate کرتے ہیں میں آپ کو دے چکا ہوں rational اور irrational number کیا ہے rational number وہ ہوتے ہیں جو پی اور بڑا انٹوائی نے دیا تھا جس کا سکیر root لیا جا سکتا ہو rational numbers ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے rational number یہ پہلا لکھا آئی جی سکیر root 5 یہ آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں تو آپ کو سمجھ آتی جائے کیا یہ سکیر root 5 rational ہے نہیں ہے کیوں کیونکہ 5 کا تو سکیر روڈ نہیں نہیں سکتے اس کا مطلب irrational number ہو گیا یہ ہم پتہ چال گیا یہ irrational ہے کیوں نہ میں آپ اس طرح سے بنا دوں کہ ہم اس میں سے rational اور irrational کے دو groups بنا لیں irrational number اس طرف لکھتے جائیں اور rational number ہم اس طرف لکھتے جائیں یہ ہم دو groups بنا پہلا group ہمارا کہتا ہے کہ یہ سکیئر روڈ 5 ادھر نہیں آئے گا اس کے بعد ہمارا سیکن question ہے 1 کو 7 پہ divide کر دیکھئے اگر تو وہ پورا divide ہو گئے ہم سیدھا سیدھا کہتے ہم پڑھا ہے پی اور کیون کی فارم میں تو ریشنل ہوتا ہے لکھ دیا اس سکتا ہے یہ ریشنل ہو سکتا ہے اس طرح 0.18 11 تو وہ آپ نے خود فیصلہ کر لگنا ہے کیا وہ اس سیڈ پہ آئے گا یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ ریشنل نمبر ہے اس کے بعد ہمارے پاس 2.75 یہ بھی آپ فیصلہ کر بتائیں یہ سیم اس آئے گا یہ آپ نے خود بتانا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے سیم اسی طرح ہی ہے تو یہ بھی ہمارا ریشنل میں آئے گا اسی طرح سکیر روٹ 14 ہے یہ سی سی آ جائے گا اور سکیر روٹ 25 25 کے سکیر روٹ سکتے نہیں سکتے لے سکتے تو یہ ہمارا ریشنل ریشنل سمید آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہے جو نمبر 3 ہے ہمیں جو نمبر ہیں ان کو ایک لائن پر ظاہر کرنا ہے اس کو نمبر لائن کہتے ہیں اصل میں وہ ہوتی ہے 0 central پوائنٹ ہوتا ہے اسے اگر ہم رائٹ سائیڈ پہ آئیں گے میرے رائٹ سائیڈ پہ بنتا ہے تو نمبر ہوں گے تو اگر آپ سائیڈ پہ جائیں گے تو نیگیٹی نمبر ہوں گے تو میں نے اسی پوائنٹ آگر پہ نمبر لائن پہ شو کرنا چاہتے ہیں تو ریپریزنٹ کیسے یہ 5 اس کا مطلب ہے complete نمبر ہے ایک whole نمبر ہے اور باقی یہ fraction form میں ہے تو fraction form میں ہمیں کیا کرنا یہاں سے دیکھ نمبر ہے اس طرح پہ نیگیٹیو نمبر ہے اور اس سائیڈ پہ پوزیٹیو نمبر ہے میں نے کیا میں 5 ڈونڈ نمبر یہ میرا 5 نمبر ہے 5 نمبر ہمارے پاس آگیا اس سے آگے 1 by 4 ہے تو میں کہ 5 سے آگے 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں 4 اسے بنا لیتا ہوں 1 2 3 اور یہ 6 پارٹس ہوگے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے ان کون نمبر لائن پہ شو کر دینا میرا جو پارٹ ہے آگے 4 کون سا ہے یہ پارٹ ہے یہ میرا پارٹ ہو گیا آگے 4 ہے اس میں آپ left side پہ جان ہے ڈیوائیڈ کریں گے تو میرے پاس 53 کو 3 پہ کرتا 3 1 3 2 carry 3 7 0 21 2 carry ہو گیا تو یہ آگیا 17 hole 2 by 3 اس کا مطلب ہے 17 ہمارے پاس hole ہے یہ 17 کیونکہ left side پہ لکھا بھائی کیونکہ یہ بڑی values ہم نہیں لکھ سکتے تو یہ میں لکھ لکھ باقی جو ہمارے پاس number ہے 3 part بنانے 1 2 3 میں 3 3 17 18 کے طرف جا رہے ہم ہمارے پاس ہو گیا جی minus 17 hole number 1 2 3 part بنا دی 3 میں ہمارا جو portion ہے یہ ہمارا part ہے یہ ہماری point ہے ہمارا main point ہے ہم اسے لکھیں گے minus 53 point 3 کیونکہ question میں minus 53 is لیا گیا ہے اس لئے ہم یہ نہیں لکھیں گے ہم اس ہی form میں answer لکھیں گے minus 53 یہ اصل میں ہمارے points ہیں جو ہم لکھ رہے جو question ہے جس میں سکیئر روٹ اس میں آپ کو باقی کے 3 پارٹ نہیں بنانے یاد کے گا باقی کے 10 پارٹ بنانے آپ نے 1 یہ ڈیسیمل میں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 پارٹ بنا دی ان 10 میں کس چاہیے 3 3 1 2 3 یہ ہمارا 11 پورشن ہے آپ کو نمبر 9 کی سمجھ آگی اب باقی کے 3 پارٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے absolute value کیا ہوتی ہے یہ بڑا آسان سا concept ہے اس میں کوئی زیادہ روکنٹ سائنس نہیں ہے آپ نے simple یہ یاد رکھنا ہے absolute value absolute value absolute number is a non negative value یعنی اس میں minus نہیں آئے گا negative number نہیں ہوگا अब جیسے 15 ہے یہ 15 کو اگر ہم absolute لگائیں اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس 15 ہی آئے گا کیونکہ positive number ہے 21 ہے اگر میں اس کے ساتھ دو سیدھی line جو ہوتی ہیں یہ absolute ki علامت ہے یہ symbol ہے تو اگر ہم minus 21 absolute لیں تو positive ہو جائے گا non negative number absolute جب بھی positive value ہوگی تو negative آ جائے گی جیسے 36 minus میں ہے 88 already plus میں ہے تو یہ plus رہے گا تو اس کا مطلب ہے آسان سا concept absolute value کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں اسے پوچھ سکتے ہیں absolute value کو concept سمجھنے کے بعد ہمیں absolute difference کیسے find کرنا ہے یہ ہمارا question number 5 ہے بہت آسان ہے مشکل کوئی کچھ بھی نہیں ہے minus 7 اور minus 2 کے درمیان اگر ہمیں difference find کرنا ہے تو minus 7 minus اور minus 2 difference کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں 5 6 کے درمیان difference کیا تو 1 کا 1 کیسے آیا minus کر کے جب بھی آپ نے difference لینا ہے تو minus ہی کرنا ہے میں یہ difference لکھا میں پہلے لکھا minus 7 لکھ دیا یہ difference کی لیے minus آگیا اور یہ minus 2 آگیا اب ہمارے پاس آگیا minus 7 minus 2 ہو گیا اور یہ آگیا minus 7 میں 2 ہو کریں بڑی value کیونکہ 7 ہے minus 5 absolute کیا کہتا ہم difference of minus 3 اگر ہم کریں تو ہمارے پاس آئے گا 8 minus minus یہ ہو گیا plus تو یہ تو صدی صدی بات ہو گئی ہمارے پاس 11 آگیا 11 کا جو ہمارے پاس absolute 11 positive number کیونکہ change کیونکہ already positive ہے absolute کرتا ہی negative کو positive ہے اسی طرح اگر minus 5 اور ڈیفرنس کریں 1 کا تو 1 کیونکہ positive number ہے تو یہ ہو گیا minus 6 minus 6 کیونکہ absolute لگا ساتھ میں تو یہ کیا کر دے گا اس کو positive کر دے گا اور lastly ہم کیا کر رہے ہیں 2 اور 3 کا absolute لے رہے ہیں تو 7 میں بڑا آسان چیز ہے کہ جی زارہ ہے اس کو بڑے پارٹی ریکوریٹ کرنی ہے تو اس کے پاس دو طرح کے ریبن ہے ایک blue ہے اور ایک green ہے تو question جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے اوپر لکھا کرنا کیا ہے کہ جس پہلے ہم پارٹ دیکھتے ہیں پارٹ میں کیا ہے کہ جو green ہے ریبن اس کی length find کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ length of blue ribbon blue ribbon کی length کیا ہے وہ ہمیں question میں دی گئی ہے 5 hole 15 hole 2 by 3 یہ اصل میں دی ہوئی ہے میٹرز میں اگر ہم اس کو لکھیں پچھلے question کی طرح 15 3 45 45 47 3 میٹرز میں یہاں پہ ایک example سمجھ سمجھ جاتا ہوں آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آجائیں ایک بندی کی age 4 years ہے اور دوسرے بندی کی age 5 times زیادہ length of green ribbon یہ ہمارے پاس کتنا دیا ہے 4 by 5 کس کا 4 by 5 ہے 47 کا 4 by 5 جب آپ اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 188 by 15 اس کو اگر ہم multiply کریں 47 کو 4 سے اور 3 کو 5 سے 188 کو آپ اندر رکھیں گے اور 15 کے ساتھ اس کو divide کر دیں گے تو ہمارے پاس آج 12 hole 8 by 15 meters بہت آسان میں نے جس طرح آپ دی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ آج کو یاد ہوگا اگر ہم دی ہم تھی اور گرین کی ہم دونوں کی کٹھی اگر ہم length find کرتے ہیں تو length of both ribbons دیکھ لیتے ہیں پہلے کی تھی 47 by 3 یہ ہماری blue کی تھی اور 188 by 15 جو ہے ہماری آئی تھی کس کی green والے کی جب ہم اس calcium لے کے اگر solve کرتے ہیں تو 15 ہمارا calcium ہے 15 کو 3 سے divide کریں 5 5 47 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 235 یہ آگیا جی اسی طرح 15 کو 15 پہ divide کریں 1 آئے 1 کو 188 سے multiply کریں تو 188 آگیا اب ہمارے پاس آئے 4 23 اور اس کو 15 سے divide کریں تو ہمارے پاس آگیا 4 23 15 آپ 4 23 کو اندھر رکھئے اور 15 کو buy رکھیں تو یہ ہمارے پاس آجے 28 hole 1 by 5 یہ ہمارے پاس ہی ان دونوں کی ملا کوئسی نمبر 8 جو ہے وہ بھی کوئسی نمبر 6 کی طرح ہی ہے جس طرح میں نے کوئسی نمبر 6 سمجھا تھا اس کو بھی ایک اگزامپل دی تھی ایک ہمارے پاس ٹوٹل ایک آٹے کی بوری پڑی بھی ہے وہ 50 کلو کی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ دا 10 کلو کے تھیلے بنانے ہیں تو دا 10 کلو کے کتنے تھیلے بن جیں گے ہم 50 کو 10 ویڈ کرتے ہیں 5 تھیلے بن جیں گے اسی طرح یہاں پر دیکھئے گا کہ ہمارے پاس شکر کے تھیلے کتنی شکر ڈالنی ہے 2.5 کیج یعنی ڈائی کیج آپ نے شکر ہر پیکٹ میں ڈالنی ہے تو کتنے پیکٹ بنیں گے number of پیکٹ ہم نے کیا کرنا ہے جی 230.75 کو 2.5 پر دوائد کیا یہ almost 93 بنتا ہے یہ میں نے اس کو راؤنڈ کر کے لکھا ہے اس ہے اور total ہمارے پاس 15 پیکٹ مجود ہیں ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ total شکر ہمارے پاس کتنی ہے چیک کرتے ہیں جی ہم لکھتے ہیں کہ total number of packets یہ ہمارے پاس total number of packets ہیں 15 packets ہیں اور آپ کیا لیں جی کہ mass of پیکٹ ہر پیکٹ میں کتنا ہمارے پاس شکر مجود ہے وہ ہے 2.5 kg کیا کریں کہ ہم total شکر ملوم کرنے کے لیے ہم ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائے کر دیں گے تو total mass جو ہے total weight ہمارا کتنا ہوگا 15 کو 2.5 سے ملٹی پلائے کر دیں تو یہ تقریبا 37.5 kg کے قریب ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک آسان سا solution ہمارا بن گیا ہے question number 9 میں بڑا آسان سا کام ہے کہتا ہے جی زشان نے 137.5 لٹر پرٹرول کو بھرنا ہے اور ہر بھر میں 5.5 لٹر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں total پیٹرول total پیٹرول ہے 137.5 لٹر اب ہر بوتل میں پیٹرول کتنا آئے گا پیٹرول in ایچ بوٹل ہر بوتل میں 5.5 لٹر پیٹرول آسکتا ہے تو پچھلے کو سنس کی طرح سیم یہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے number of bottles find نہیں ہے کتنی bottles ہم بر سکتے ہیں تو 137.5 divided by 5.5 137.5 کو 5.5 پہ جب آپ divide کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا 25 لٹر بی پارٹ اے پارٹ کی طرح ہی ہے total پیٹرول جو ہے 137.5 لٹر ہی ہے capacity آف بوٹل جو ہے یعنی ایک بوٹل میں کتنا پیٹرول آسکتا ہے وہ اس بار 6.25 ہے 5.5 لٹر تھا یہ 6.25 لٹر ہے تو اس سے کتنی بوٹل ہم بار سکتے ہیں پیٹرول کی تو ہم اس دوائیڈ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 22 بوٹل جس طرح پہلے question میں ہم نے بوٹل find کی تھی تیسرا question تیسرا part ہے ہر بوٹل کی کپیسٹی دی ہے اور number of بوٹل ہمیں پتا چال گئی کتنی ہیں 18 18 بوٹل ہیں اور ہر بوٹل میں 6.25 لٹر پیٹرول آتا ہے ہمیں find کرنا کہ total ہم کتنا پیٹرول ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کیا کریں گے quantity of petrol کیا ہوگا 6.25 کو 18 سے multiply کر دیں 112.5 کیونکہ جب ہم نے total find کرنا ہے تو ہمیں unit ملوم ہے تو ہم اسے کیا کر دیتے ہیں multiply کرتے ہیں امید ہے کہ ہمیں یہ ہمارا سمجھ آ گیا ہوگا پوری